اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایم الیکٹرونکس ٹریک نیکل اور میں ہوں جاوید خان آج ہم ریویو کریں گے سوپر ایشیا برینڈ کی ڈبل واشنگ مشین اس کا موڈل نمبر ہے ایس اے ٹو فور ٹو گرین واش واشنگ مشین کے فرنٹ پر اس ٹریکر خوبصورت سا دیا گیا ہے جس کے اندر بہت سے ہمیں فیچرز مل جاتے ہیں اور اس فیچرز میں اگر بات کی جائے تو بضر ساؤنڈ ہمیں ملتا ہے جیپنیز ٹیکنالوجی پاور فل موڈر اس میں انسٹرال کی گئی ہے یہ ڈرائی ٹیکنالوجی ہمیں اس میں مل جاتی ہے آٹو وارٹر بیلنسنگ رنگ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آٹو بریک سسٹم ہمیں مل جاتا ہے انرجی سیونگ ہے یو پی ایس سبورٹڈ ہے یہ موڈر ایشیا برینڈ کی ڈبل واشنگ مشین دو کلرز کی باڈی میں یوز کیے گئے ہیں لائٹ گری کلر اور ڈاک گری کلر اس کے باٹم میں یوز کیے گیا ہے واشنگ مشین کے ٹاپ کورز اوپن کرنے کے لیے اس کے سینٹر پہ ہمیں گریپ مل جاتی ہے جسے ہم ایزیلی یہاں سے کورز کو اوپن کر سکتے ہیں واشنگ مشین کے پینلز کی بات کریں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمیں اس کا وارٹر انلیڈ مل جاتا ہے اور نیچے ہمیں اس کا سلیکٹر دیا گیا ہے جہاں سے ہم سپنڈ یوز کرنے کے لیے بھی واش سلیکٹر یہیں سے سلیکٹ کریں گے اور واشنگ کرنے کے لیے بھی واش سلیکٹر یہیں سے یوز کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں فرسٹ نوب واش ٹائمر کی مل جاتی ہے کپڑوں کے مطابق جو بھی ٹائم ہو وہ آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹائمر یوز نہیں کرنا مشین آپ آف کر دیں بڑ ٹائمر کو مینولی طور پہ بیکٹ مت لے کر آئیں اس سے ٹائمر کی لائف کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں سیکنڈ پہ واش سلیکٹر مل جاتا ہے لیفٹ سائٹ پہ جب ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس کا ایمپیلر جو ہے وان سائٹ پہ روٹیٹ کرتا ہے اور جب ہم اسے ٹو وے پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا ایمپیلر ٹو سائٹ پہ روٹیٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ تھرڈ پہ ہمیں سپن سلیکٹر مل جاتا ہے جو کہ سینٹر میں آف ہو جاتا ہے and left اور right side پہ on cover کرتا ہے last nope میں ہمیں اس کا spin timer مل جاتا ہے spinner timer اس کا 0 سے 15 minutes کا ہوتا ہے جو کپڑوں کے مطابق جو بھی time ہو وہ آپ اس پہ use کر سکتے ہیں timer کو manually طور پہ back مت لے کر آئیں اس سے timer کی life کم ہو جاتی ہے سپر ایشیا برینڈ کی double washing machine کے top پہ ہمیں دو partition مل جاتے ہیں left side پہ washing and right side پہ spinner مل جاتا ہے اب ہم اس کا left side کا washing area چیک کر لیتے ہیں cover open کرنے کے بعد ہمیں اس میں warranty card مل جاتا ہے پانچ سال اس کی motor warranty مل جاتی ہے اور ایک سال اس کی parts warranty ہمیں مل جاتی ہے second میں ہمیں ایک beautiful سی basket مل جاتی ہے third پہ ہمیں cloth packs مل جاتے ہیں 12 pieces اس میں ہوتے ہیں اور fourth پہ ہمیں اس کا drain pipe مل جاتا ہے drum capacitor ہمیں اس میں 8 kg مل جاتی ہے اور اس میں جو impeller انسٹرال کیا گیا ہے heavy duty impeller ہے کافی اچھے walls اس میں use کیے گئے ہیں اور body کی بات کی جائے تو strong body ہے جیسے چاہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں after wash پانی ڈال کے تھوڑا سا impeller کو کچھ second کے لیے چلا دیے جائے تو اس سے مٹی کے ذرات وغیرہ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں جس سے impeller کی life بڑھ جاتی ہے right side پہ ہمیں اس کا spinner کا area مل جاتا ہے اس کا first door open کر لیتے ہیں جو first door اس کا open ہے top cover جسے ہم کہتے ہیں یہ break system کا کام کرتا ہے یعنی کہ جب ہم اسے open کرتے ہیں تو یہ stop ہو جائے گا اور جب ہم اس cover کو close کریں گے تو یہ on ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کا second cover مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ wheel balancing دیا گیا ہے جو کہ spinner use کرنے کے لیے wheel balancing use کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ wheel balancing use نہیں کریں گے تو اس سے کپڑوں کا equal unbalance ہو جائے گا اور vibration پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے motor کو نقصان پہنچ سکتا ہے spinner size ہمیں اس میں 6 kg کا مل جاتا ہے spinner کے border پہ بھی کافی اچھی balancing دی گئی ہے اور heavy duty ring اس میں install کیا گیا ہے washing machine use کرنے کے لیے اگر آپ extension lead use کرتے ہیں تو extension lead جو ہے اس میں جو wire quality ہے وہ اچھی quality کی ہو کیونکہ اگر low quality کی wire اس میں use کریں گے تو اس سے washing machine کو نقصان پہنچ سکتا ہے spinner چلنے کے دوران ہاتھ داخل مت کیا جائے spinner کو روک کے یا تو آپ کپڑے نگال سکتے ہیں یا پھر کپڑے ڈال سکتے ہیں spinner drum میں کپڑے ڈالنے کے بعد اس رنگ کو ہم نیچے کی سائٹ پہ پریس کر دیں گے تاکہ کپڑوں کا جو بیلنس ہے وہ ایکول رہے washing machine کے لیفٹ سائٹ پہ دیکھا جائے تو ہمیں grip مل جاتی ہے اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ بھی grip دی گئی ہے اور نیچے اس کے جو ہے وہ wheel install ہوئے ہوئے ہیں جیسے ہمیں ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں جو بیورس نیو ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والے نیو مولنس کی information and discount price آپ تک پہنچ سکے power consumption کی بات کی جائے تو washing machine کی جو power consumption ہے وہ 410 watts ہے یعنی کہ spinner اور washing machine کو آپ اگر ایک ساتھ use کریں گے تو 410 watts power use ہوگی کسی بھی complain کے لیے آپ اس کے help center پہ contact کر سکتے ہیں help center کا contact number washing machine کے back side پہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں back side پہ اس کا power cable مل جاتا ہے اور نیچے کی side پہ اس کا drain hole دیا گیا ہے جہاں پہ ہم brain pipe کو easily install کر دیں گے washing machine یہ model discount میں ہمارے پاس available ہے ہمیں commits کیجئے commits میں آپ کو discount price send ہو جائے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں نہ گیال رکھئے گا اسم الیکٹرونیکس اللہ حافظ